اسلام علیکم میرا نام ہے محمد شہباز اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ ٹین اردو دوستو آپ دنیا میں موجود دس امیر ترین شخصیات کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے مگر کیا آپ دنیا میں موجود دس امیر ترین عورتوں کے بارے میں جانتے ہیں اگر آپ نہیں جانتے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں دنیا میں موجود دس سب سے امیر ترین عورتوں کے بارے میں تو زیادہ ٹائم زیادہ نہ کرتے ہوئے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر ٹین گینہ رائن ہارٹ گینہ رائن ہارٹ ایک اسٹریلین مائننگ کمپنی ہینگ کاؤک پروسپیکٹنگ کی چیئرمین ہے گینہ رائن ہارٹ کے والد کا نام لینگ ہونگ ہے اور ماں کا نام ہاپ نکولس ہے گینہ رائن ہارٹ نو فروری انیس سو چومن میں پیدا ہوئی تھی گینہ کی نیٹ ورٹ کے بارے میں بات کریں تو گینہ کی نیٹ ورٹ تقریباً تیرہ اشارہ ایک بلین ڈالر ہے جو کہ اسلام آباد کی ٹوٹل جی ڈی پی سے پانچ گنا زیادہ ہے گینہ رائن ہارٹ ہر تیس منٹ میں تقریباً دس لاکھ ڈالرز کماتی ہیں جو کہ پاکستان میں ایک کروڑ ستانوے لاکھ روپے بنتے ہیں اگر گینہ اپنی موجودہ نیٹ ورٹ سے تقریباً ایک ملین ڈالرز روزانہ خرچ کریں تو انہیں اپنی مکمل جائدات ختم کرنے میں تقریباً پینتیس سال کا وقت لگ جائے گا نمبر نائن ہانگ ہوئی جان ہانگ ہوئی جان چائنہ کے سب سے بڑی فارما کمپنی ہنوش فارما سیوٹیکلز کی چیئرمین ہے ہانگ کے والد کا نام ویلنی ایمپیر اور ماں کا نام ایکسپریس دواگیر یاو جنگ ہے ہانگ ہر تیس منٹ میں تقریباً دو اشارہ پانچ ملین ڈالرز کماتی ہیں جو کہ پاکستان میں تقریباً چار کروڑ روپے بنتے ہیں ہانگ انیس سو اکسٹھ میں پیدا ہوئی تھی ہانگ کی نیٹورٹ تقریباً چودہ اشارہ چھ بلین ڈالرز ہے جو کہ پاکستانی تائیس کھرب چوبیس ارب روپے بنتے ہیں نمبر ایٹھ لاؤرین پاول جابز لاؤرین پاول جابز جو کہ سٹیو جابز کی بیوی ہے ایک امریکن بزنس وومن ہے یہ امرسن کلیکٹیو کی فاؤنڈر ہے لاؤرین چھ نومبر 1963 کو پیدا ہوئی تھی بات کی جائے اگر لاؤرین کی نیٹورٹ کی تو ان کی نیٹورٹ سولہ اشارہ چار بلین ڈالرز ہے جو کہ پاکستان میں چھ بیس کھرب چالیس ارب روپے بنتے ہیں حالی میں لاؤرین نے کرونا وائرس کی وبا سے لڑنے کے لیے بارہ ملین ڈالرز ڈونیٹ کیے ہیں نمبر سیون سوزین کلیٹن سوزین کلیٹن ایک جرمن بزنس وومن ہے سوزین اٹھائیس اپریل 1962 کو پیدا ہوئی تھی ان کے والد کا نام ہاربٹ اور والدہ کا نام جوہانا کو آنٹی ہے سوزین کی نیٹورٹ 19 بلین ڈالرز ہے جو کہ پاکستانی تین کھرب پانچ ارب روپے بنتے ہیں جو اسے جرمنی کی سب سے امیر ترین خاتون اور دنیا کی چھانیس ویں سب سے امیر ترین شخصیت بناتی ہے نمبر سیکس یینگ ہو یان یینگ ہو یان ایک چائنیز بلینئر بزنس وومن ہے یینگ ہو یان 1981 میں پیدا ہوئی تھی یہ ایک پراپٹی ڈیویلپر ہیں اور کنٹری گارڈنز میں ان کے 55% شیئرز ہیں جو کہ ان کے والد سے انہیں منتقل ہوئے تھے بات کریں اگر یینگ ہو یان کی نیٹورٹ کی تو ان کی نیٹورٹ 20 بلین ڈالرز ہے جو کہ پاکستانی 32 کرب 20 ارب روپے بنتے ہیں جو کہ اسے چائنہ کی سب سے امیر ترین خاتون بناتی ہے جیکولین مارس جیکولین مارس ایک امریکن بزنس وومن اور انویسٹر ہیں جیکولین 10 اکتوبر 1949 کو پیدا ہوئی تھی ان کے والد کا نام آرڈر روتھ اور والدہ کا نام فوسٹ مارس ہے جیکولین امریکن کینڈی کمپنی مارس انکورپوریٹڈ کی فاؤنڈر ہیں جیکولین مارس کی نیٹورٹ کے بارے میں بات کریں تو ان کی نیٹورٹ 23 ملین ڈالرز ہے جو کہ پاکستان میں 37 کرب 3 ارب روپے بنتے ہیں حالی میں مارس انکورپوریٹڈ نے 20 ملین ڈالرز کرونا کی وبا سے لڑنے کے لیے ٹونیٹ کیے ہیں میکزی بیزوس میکزی بیزوس دنیا کے امیر ترین شخص جیف بیزوس کی بیوی تھی ان دونوں کی طلاق کے بعد میکزی کو ایمازون میں سے 25% شیئرز ملے جن کی قیمت 36 ملین ڈالرز جو کہ پاکستان میں 57 کرب 96 ارب روپے بنتے ہیں جو کہ اسے دنیا کی چوتھی سب سے امیر ترین خاتون بناتے ہیں جیف بیزوس نے حالی میں 200 ملین ڈالرز کرونا کی وبا سے لڑنے کے لیے ٹونیٹ کیے ہیں جولیا کوچ اور ان کے بچوں کو 2019 میں ان کے شوہر کے انتقال کے بعد کوچ انڈسٹریز سے 42% شیئرز ملے کوچ انڈسٹریز اور ان کے تمام شیئر ہولڈرز نے کرونا کی وبا سے لڑنے کے لیے 19 ملین ڈالرز ڈونیٹ کیے ہیں جولیا کوچ کی موجودہ نیٹ ورث کے بارے میں بات کریں تو جولیا کوچ کی نیٹ ورث 38 ملین ڈالرز ہے جو کہ پاکستانی 60 خرب 83 ارب روپے بنتے ہیں نمبر 2 فرینکویس بیٹنکوٹ میئرز فرینکویس بیٹنکوٹ ایک فرنچ بلینئر ہے یہ اور ان کی فیملی لاریل کاسمیٹکس کی بانی ہے فرینکویس 10 جولائی 1953 کو پیدا ہوئی تھی ان کی نیٹ ورث 50 ملین ڈالرز ہے جو کہ پاکستان میں 80 خرب 5 ارب روپے بنتے ہیں جو کہ انہیں فرانس کی سب سے امیترین خاتون بناتی ہے ایل اوریل نے کرونا کی اس وبا کے دوران 2.5 ملین ڈالرز امریکہ کے غریب لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے اور 25 ہزار ڈالرز ماسک بنانے کے لیے دونیٹ کیے ہیں 1. الائس والٹن والٹن والمارٹ کے بانی سیم والٹن کے چار بچوں میں ایسے ہیں ان کی والدہ کا نام ہیلین والٹن تھا والٹن 7 اکتوبر 1949 کو پیدا ہوئی تھی اگر بات کریں ان کی نیٹ ورث کے بارے میں تو ان کی نیٹ ورث 54 بلین ڈالرز ہے جو کہ پاکستان میں 86 خرب 94 ارب روپے بنتے ہیں والمارٹ اور ان کی ارگنائزیشن نے کرونا پینڈیمک سے لڑنے کے لیے 25 ملین ڈالرز ڈونیٹ کیے ہیں تو دوستوں آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹاپ ٹین اردو کو ضرور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ